نمسکار سی ایس کے نیوز میں آپ سب کی دوستوں کا ایک بیٹ فیڈ سے بہت بہت سواگت سے دو ساتھ دن بار کی جو فٹا فٹ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہے ہیں یہ کہ کر کے جانے کے دراصل آپ کو بتا دے کہ امریکی چنہ بھارتیوں کو ہاوڑی موڈی اور نمستی ٹرمپ یعنی پردھان منتری موڈی کے باروں سے ٹرمپ جیتنا چاہتے ہیں امریکی چنہ جینا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ نیپال خاص بننے کی کوشش کر رہا تھا چین کا لیکن اب چین نے دے دیا ہے بڑا جھٹکا جینا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہے ہیں فرصت کے پل میں پردھان منتری موڈی آواز میں دیکھے کہ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہوئے جینا اس کے بارے میں آپ کو دکھائیں گے کیسے پردھان منتری موڈی کی تصبیریں وہ اس بیچے بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی دلی ہنسا میں کورٹ نے کھائے اس کی جمعانی تیاج کیا کہا آروپی کو دنگے کی اگرتا کے بارے میں تھی پہلے سے جانکاری اس کے بارے میں جان رہیں گے اور اس بیچے بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی جمہو کاسمیر میں بیسیس درجہ کی بہالی کے لئے ایک بار پھر سے جمہو کاسمیر کے سبیر راجنیتی کے دلوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس بیچے چین کو بڑا جھٹکا جنپنگ کو اب راشت پتی نہیں بولے گا امریکہ جی ہاں امریکہ نے جنپنگ کو پریسیڈنٹ بولنے سے انکار کیا یہ بھی سب کچھ خبر جانے گے دیش دنیا میں کیا کچھ چل رہے ہیں دیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پیٹھانی اور نیرہ سے چار گھنٹے پھوستا کیا کچھ بڑا اپ ڈیٹ ہے تو وہیں بیہار سرکار نے بھی کچھ ایک بڑے اعلان کیا سب سے بڑا اعلان سی ایم یوگی آدیتنات نے کیا ہے جہاں پر اب سہیدوں کی نام سے جانی جائیں گے یوپی کے یہ ساتھ سہر کے سڑکیں یہ بھی بتائیں گے تو سب کچھ جلے کے کر کے لیکن اس سے باری چھوٹ آسانی بیدرنگ اگر آپ نے چینل کو اب ہی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کی لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی کے نیترت میں پردھان منتری موڈی کا ڈنگ کا بج رہا ہے پی ایم موڈی کے سہارے امریکی راشترپتی جیتنا چاہتے ہیں امریکی کا چناؤ جی ہیں بھارتیوں کو ہاوری موڈی اور نمسٹرے ٹرمپ کو لبانے کے لیے جاری کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک ویڈیوز امریکی میں نومبر میں راشترپتی چناؤ ہونے ہیں ایسے میں بھارتی امریکیوں کے ووٹوں کو اپنے پکچے میں کرنے کی کوشش جاری ہے اس بیچ سنیوار کو ٹرمپ افیان نے ویڈیوز زاری کیا ہے جس میں بھارتی امریکیوں سے چار سال اور ٹرمپ کے پچ میں ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے ویڈیو میں ہاوری موڈی اور نمسٹر ٹرمپ کارکرم کی کلپ کا استعمال کیا گیا اینے کارکرموں میں ٹرمپ اور موڈی مل کر لوگوں کو سمبودت کرتے دکھ رہے ہیں سال فروری میں امریکی راسپتی کی بھارتی آترا کے دوران موڈی اور ٹرمپ نے احمد آباد میں بھاری بھیڑ کو سمبودت کیا تھا ٹرمپ کے ساتھ ان کی پتنی میلینیا ویٹی ایوان کا دماز زورٹ اور ان کے پرساسنی کچھ کیا رہی بھی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دے کہ فیلحال ہے بڑے پیمانے پر ہے ہاوری موڈی اور نمسٹر ٹرمپ کے جریے موڈی سرکار کے ساتھ کہنے کے پی موڈی کے جریے امریکی چنان کو ٹرمپ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کہ نیپال کا خاص بن کر اسی کو دے دیا ہے بڑا جھٹ کا چین نے جیہاں فیصلے لینے کی چھمتا کو کر رہا پر بھاویت دراصل آپ کو بتا دے کہ چین اپنے وزتاروادی سوچ کی وجہ سے کئی دیسوں کے ساتھ سمبند خراب کر چکا ہے اس کے چلتے ہیں ڈرائگن کچھ دیسوں کو اپنی اور کرنے میں لگا ہوئے ہیں اسی سے ایک دیش نیپال جہاں اب کچھ مہینوں سے نیپال سرکار کے سیرس نیترتک پروہاویت کر رہا ہے حالکہ اس کی وجہ سے نیپال کو ایک اور دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گلوبل واج کی ریپورٹ کی معنی تو چین کے ساتھ سمبند رکھنے کے چلتے نیپال اپنی سویتتا اور فیصلے لینے کی بھی چھمتا کو دھیرے دھیرے کھوتا چلا جا رہا ہے اور حد سے زیادہ چین کی رازدود اور چین کا پربھا اور چین کا دب دبا بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑے بڑے فیصلوں میں بھی چین کے سارے پر لیے جا رہے ہیں ایسے میں اب نیپالی پی ایم بھی اپنے آپ کو آس اہز محسوس کرنے لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نیپال میں کئی منتری چین کے رازدود کے سمپرگ میں ہو چکے ہیں سویم نیپالی پردھان منتری چینی رازدود کے بھروسے بیٹھے کیونکہ سرکار نیپالی پی ایم کی گرنے والی تھی چین کے رازدود اور یعنی چین کے سارے پر ان کی سرکار بچی ہیں اور اسی کی وجہ سے اب سارے کے سارے کام نیپال چین کے سارے پر کر رہا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو اولی کی کرسی چلی جائے اور یہی کاران ہے کہ اب جس طریقے سے چین نے اپنی جال میں فسا لیا ہے اس سے اب اولی کی بولی اور اولی بھی اب آسہاز دکھنے لگا ہے ایسے میں کہیں نیپال کے لیے یہ آنے والے سمائے میں بہت خطرناک ہوگا ہم چلتے ہیں اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں فورسط کے پالوں میں پردھان منتری موڈی آواز میں کسے کھلاتے ہیں کھانا اور کرتے ہیں دیکھوا جیہاں آپ کو جاننا بہت جروری دراصل یہ تو پردھان منتری موڈی صبح سے لے کر رات تک لگتار بیٹھا کر کے کام کا نپٹارہ کرنے میں بس رہتے ہیں لیکن فورسط کے پال میں وہ دلی کے ساتھ لوگ کلیان مارگ یعنی پردھان منتری آواز میں موجود موروں کو کھانا کھلانا نہیں بھولتے ہیں اپنے انسٹاگرام پر انہوں نے ایک بیڈیو سیئر کیا جس میں وہ الگ الگ دنوں میں مور کو دانا دلات دکھا کھلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں بیڈیو میں مور کبھی پردھان منتری آواز کے اندر تو کبھی لون میں دکھ رہے ہیں جہاں پی اے موڈی بڑے ہی سہج بھاو سے اسے دانا کھلا رہے ہیں پی اے موڈی نے بیڈیو سازہ کرتے ہوئے ایک قبیتہ بھی لکھی ہے اور اس قبیتہ کے ذریعے پردھان منتری موڈی نے کہیں نہ کہیں سندیز دینے کے بھرپور کوشش کی ہے اور بھارتی اتا کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن اگر دوسمن کہیں نہ کہیں آنکھ دکھاتا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں پی اے موڈی نے جانوروں سے لگاؤ کہیں نہ کہیں ایک میسیج دیا ہے اور گھروں کے بھی تظبیریں وارل ہوئی ہیں ہم چلتے ہیں لئے اپڈیٹ دلی ہنسہ میں کوٹ نے خارج کی جبانتی آج کا کہا روپی کو دنگے کی اگرتہ کے بارے میں تھی پہلے جانکاری دلی کی ایک عدالت نے اتر پور بھی دلی میں اس سال کی شروعات میں چاند بانگ پولیا کے پاس ہوئی ہنسہ میں کتھت روپ سے ساملے کا بھی یکت کی جوانتی آج کا خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دنگے کی اگرتہ کے پرتی سچیت تھا کوٹ نے کہا ہے کہ عدالتی سے تتھے کے پرتی سچیت سچیت ہے کہ چاند بانگ پولیا یا اس کے آس پاس کے چھیتر میں سامپردائک دنگے کتنے بھینکر تھے جسے بڑے پیمانے پر سادنیک اور نجیزم پتیوں کو نقصان ہوئے اس میں کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں آئی بھی اتھکیاری انکیت سرما کی نرمہ محتیہ کر دی گئی کڑ کر ڈوما کوٹ نے نیادیز بینو دیادو نے سنیوار کو گل فارم کی جبانت یاشکہ کو بھی خارج کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اپراد کی گمبیرتہ کو اور تتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پار درستی ایک ہی علاقے کی نیوازی تھے پرتچ درستی ارجی کی وجہ سے فیلحال کسی بھی طریقے سے جبانت نہیں ملنے والی ہم چلتے ہیں انگلی اپڈیٹ جمہو کسیر میں ایک اور حل چلتے جو چکی ہے درستی سبھی پچھے پارٹی ایک بار پھر سے آرٹیکل 370 بہالی کی مانگ سنگھرز کرنے کا بھی اعلان درستی آپ کو بتا دی کہ اندرساسیت پردیس جمہو اور کسیر کو دوبارہ ایک اور راجی کے روپ میں بہالی اور راج میں پونہ آرٹیکل 370 اور 35 اے لاغو کرنے کے لیے جمہو کسیر کے بیبین راجنیتیق دل سنیوار کو سنگھرز کرنے کی سنگھرز کرنے کی سنگھرز کرنے کی سنگھرز کرنے ہیں بیبین دلو دارت سرب سمیتی سے لیے گئے سنگھرز میں کہا گیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 سے پہلے وہ اس طرح کی بیشیز درجے کی بہالی کے لیے سنگھرز کرنے گے ہم چلتے ہیں اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ چین کو ایک اور وڑا جھٹکار جیمپنگ کو اب راج پتی نہیں بلائے گا امیرکا آپ کو بتا دے کہ ادھریاں سترو ادھنیم کے تحت سی جیمپنگ کو جلد ہی امریکی سرکار کے کسی بھی دستاویز میں چین کا راج پتی نہیں کہا جائے گا یہ ادھنیم امریکی ادھکاریوں دورہ جیمپنگ کو مہا سچی کہے جانے والے ٹپڑیوں پر انسرن کرتا ہے حالانکہ اس ستر میں اسے کانون بنانے کے لیے متعدان بھی سنبھو نہیں ریپورٹ کے مطابق واسنگٹن میں سانس دونے سنگھیے سرکار دورہ چین کے سیرس نیتا کو سندربیت کرنے کے طریقے کو بدلنے کے لیے بیدھیک پیس کیا جس میں راست پتی سبد کے اپیوک پر روک کی بات کہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چین کی کمیونیسٹ پارٹی میں بھونکیا کے انسار چین کے سیرس نیتا کو سندربیت کیا جانا چاہیے موجودہ سمجھ میں چین کے سیرس نیتا سی زیمپنگ تین آدھیکاری اپادی رکھتے ہیں جن میں سے کوئی بھی راشپتی نہیں ہے انہیں نیتا کیندریسن آیوک کے ادھچہ اور کمیونیسٹ پارٹی کے ماس اچھی کے روپ میں سندربیت کیا گیا ہے اس کے بعد امریکی راشپتی ڈونالل ٹرم سمیت انگریجی بولنے والے باقی دیش عام طور پر چین کے سیرس نیتا کو راشپتی گروپ میں سمبودت کرتے ہیں لیکن اب امریکی امیحسان نہیں ہونے والا ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپڈیٹ آپ کو بتا دے کہ سوسان سوسائٹ کے اس پیٹھانی اور نیرس سے چار گھنٹے پوستاج کے بعد سوسان باندھرہ اس کے گھر پہنچی پھر سی بی آئی ترسر بولیوڈ ابنیتا سوسان کی موت کے معاملے کو لے کر سی بی آئی لگتار پوستاج کر رہی ربیوار کو ممبائی میں جانچ کا تیسرا دن ربیوار کو سی بی آئی نے ڈی آ ڈی او گیسٹ ہاؤس میں سوسان کے فلیٹ میٹ سے دھارت بٹھانی باوارچی نیرس پوستاج کی یہ پوستاج چار گھنٹے سے بھی ادھک سمیہ تک چلی یہاں سے نکل کر سی بی آئی کی ٹیم سوسان کے باندرہ اس تید گھر پہنچے جانکاری کے امسار افنیتری ریا چکرورتی کو بھی سی بی آئی ٹیم پوستاج کے لئے بلا سکتی ہے اس سے پہلے سنیوار کو سی بی آئی ٹیم سوسان کے باندرہ کے ڈیوپلکس فلیسٹ پہنچے وہاں لگ بھگ شے گھنٹے چھان بین کی گئی تھی ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے بیہر سرکار سرکار کے بعد راج کی قریب بہتر ہجار سرکاری پرارمبک بدیالے کے سچک پت پر صرف راج کے نیوان سین نکت ہو سکیں گے یہ بڑی اپ ڈیٹ دے دیا ہے سرکار چناؤ سے پہلے ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کہ سہیدو کی نام سے جانی جائیں گے یو پی میں ان سات سہروں کی سڑکیں درست یو پی کی مکمتری ہوگی آدیت نات کئی جلوں میں سڑک مار کا نام ہوا کے سہیدو کے نام پر پلواما آتنکی حملے میں سہید عزے کمار مار 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 سہید عزے کمار مار مار کے نام سے کیا جانے سنسطی سیم نے دی آپ کو بتا دے کہ اس طرح کار ید میں سہید ہوئے اسوک کمار بالمی کو سردھانجری دیتے مکمتری جلہ بیجنور کے فینہ سے چاند پور مار کا نام سہید نائک اسوک کمار بالمی کی مار سے کیا جانے کی سنسطی پردان کی کانپور سرگی رمی شیادو وارانسی کے گرام ملک پور عمر گاؤں کے رہنے والے ہیں اب یہاں پر بھی مار کا نام کرن سہید رمی شیادو مار کے نام سے کرنے کی سب کرتی پردان کر دی گئی ہے تانڈا مار مار کا نام سہید بجرنگ بس کرما مار ہو جائے گا بنا یو پی بیہار نے کی ٹیسٹنگ میں کم کرنا سنکربتوں کی جانچ میں بھارت نے سنیمار کو نیا کرتی بنایا بھارتی چکستان سندھان پریشت نے بتایا ہے کہ پہلی بار ایک دن میں دس لاکھ لوگوں کا پرکشن کیا گیا ہے اب تک قریب ساڑھے تین کرون لوگوں پانچ ہزار پریشن کیا رہے لیکن آج قریب ڈھائی سگنا زیادہ لوگوں کی جانچ کی جا رہی یعنی قریب دس لاکھ کے قریب کو بیڈ نائنٹین ٹیسٹ کی جا رہے ہیں یہ دنیا میں دیسرے اسطان پر بھارت سب سے زیادہ ٹیسٹنگ یعنی ٹیسٹنگ یا بچوں کی خیلاؤنے بنانے کا بڑھا دینے کے مقصص پی اے موڈی نے منتریوں اور اجھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں پی اے موڈی نے تمام منتر آلیوں کو آدیس دیا ہے تاکہ راجیوں میں پلاسٹک ٹائے بنانے کے لئے کلسٹر بنائے جا سکیں یہ بھی سیس کلسٹر نہ دیس میں بچوں کے لئے کھلاؤنے بنائیں بلکہ دیش میں بنے کھلاؤنے بیدیس میں بھی ایکسپورٹ کیے جا سکیں گے آپ کو بتا دے کہ بیہار بیدھان سباشنہ بھاشپا نے راجک کے تین چوتھائی سیٹ جیتنے کا لکش نت دھارت کیا بیہار چنہ بیہار بھاشپا نے اکٹوبر نومبر میں ہونے والی بیدان سباش چنہ میں راجک کی تین چوتھائی سیٹ جیتنے سنی مار کو لکش نے دھارت کیا بھاشپا پردیس ادھی پرموکھ سنجی جائسوال نے راج میں پنچایت اسطر تک چھیتر لاکھ پارٹی کار کرتا سنگ چھت کرنے کی اپیل کی اس دوران وہاں پر بھاشپا کے راکش اماز سچی بھوپی اندر یادو اور انہ بھی اپس تھی یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے ہم چلتے ہیں اگلی خبر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کی بگ بریکنگ نیوز نکل خیار رہی ہے جہاں پر بیہار اسمبلی چنہ کے بیچ آر جی ڈی کے چار دلی چہروں کے جواب میں جی ڈیو نیتار پانچ دگج منتری بولے لالو راج کے چالیس کرون کے مقابلے نیتیس نے سترہ عرب دیا سی سٹی بجٹ میں درسل آپ کو بتا دے کی بیہار اسمبلی الیکسن سے پہلے صوبے میں سیاسی سرگرمی تیج لالو پساد ریشی پریمہ چودری اور سنتوس نیرالہ نے راجت پر نیسان ساتھ ہے درسل مہا کڑبندن کے ایچ ایم نیتا جیتر رام ماجی کے نات توڑنے اور جی ڈیو میں جی ڈیو سے سیام رجک کے لالو کی پارٹی میں جانے کے بات صوبے میں دلیت راج لیتے ہم چلتے انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ریپ کے آروپی بابا نتیا نند لانچ کر دی اپنی کرنسی اور ریزر بینک آف کائلا سا ریپ کے آروپی بھگوڑے بابا نتیا نند نے اپنے کندری بینک اور اس کی کرنسی لانچ کر دی ہے اس نے اس بینک کا نام ریزر بینک آف کائلا سا رکھا ہے اور یہ بینک بھگوڑے بابا اپنے گھوسی دیش کائلا سا میں ہو اس بھگوڑے بابا کے دیش کی جانس کی ایجنسی تلاس کر رہی ہیں اس سے پہلے ایک آن لائن ویڈیوز میں بابا نتیا نند نے اعلان کیا کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کے ماددین صاحب اپنی رائے دینا نہ بھولے تو دوست اس ویڈیو جائے ہین وندی ماترم